اسلام علیکم ایس آر جی فیملی امیرہ جی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو اس بات کے لیے ماذا چاہوں گا کہ آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا جو سلسلہ جو سفر ہمارا بائیس سپتمبر دوزار اکیس کو ڈسکنیکٹ ہوا تھا اور سب دوستوں کو پتا ہے کہ وہ واقعہ ہمارے لیے ایک تکلیف دے واقعہ تھا ایک تکلیف دے سانیا تھا کہ جب میرے اور آپ کے حردل عزیز سی ایو جناب خان سی فرمان خان نیازی صاحب آریسٹ ہو گئے تھے اور ہمارا یہ سلسلہ یہ سفر جو ایس آر جی کا سفر تھا جو پچھلے پانچ سال سے اتنی کمیابی کے ساتھ چل رہا تھا کہ جس کمیابی کو دیکھتے ہوئے چھ لاکھ خاندان نہیں کہوں گا چھ لاکھ افراد تھے اور پچیس سے تیس پینتیس لاکھ لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ یہاں سے اپنا روزگار کم آ رہے تھے لیکن اللہ کے ہر کام میں کوئی نہیں کوئی بہتری ہوتی ہے جو انسان کو نہیں پتا ہوتی وہ وقت میرے لئے آپ کے لئے سب کے لئے تکلیف دے تھا اور وہاں سے لے کے آج جو پانچ سبتمبر یہ ایک سال ہمارا گزرا اس ایک سال میں کیا اتار چڑھاؤ کیا اپ اینڈ ڈاؤن رائے یہ سب نے دیکھے میں اس پہ سب سے پہلے اپنے ذات پاک کا شکر ادا کروں گا اللہ کا کہ جس نے ہمیں حمد دی توفیق دی کہ سب لوگوں نے ہمارے ساتھ تمام فیملی نے ایک فیملی ہونے کا ثبوت دیا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی مثال شاید دنیا میں مجھے کہیں نہیں ملے گی یہ اتنی بڑی کمیونٹی اتنی بڑی کمیونٹی کٹھی ایک پیج پہ اگر رکی رہی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا سفرمان خان نیازی کے ساتھ محبت کا اس سے بڑا اظہار زندگی میں شاید کوئی اور مثال میں نہ دے پہنچ جگہ بھی تو یہ لوگوں کا محبت کا اظہار تھا کہ انہوں نے پورا ایک سال انتظار کیا سفرمان خان نیازی کا اور جتنی دعائیں جتنی ویل ویشز انہوں نے سفرمان نیازی صاحب کے لیے کی مطلب اگر میں یہ کہوں نوافل پڑھ کے روزے رکھ کے ہر وہ عبادت جس عبادت کو وہ کرتے تھے اس میں انہوں نے سفرمان نیازی کو یاد رکھا اور اس کے لیے دعا گو ہوئے اور اس کی کمیابی کے لیے اس کے باہر آنے کے لیے وہ دعا گو رہے یہ تھا ایک فیز جو لوگوں نے نبایا اور اس فیز میں میں سمجھتا ہوں کہ سفرمان نیازی صاحب اس کو کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے کیونکہ جن لوگوں نے بھی یہ کیا وہ سب اکٹھے تھے تمام جتنی بھی ٹیم تھی جتنے لیڈرز تھے تمام لوگ اس میں شامل ہیں یہ تمام لوگ اس کا حصہ تھے لیکن اب جب وقت آیا سفرمان خان نیازی کا دینے کا تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اور یہ جملہ میرے موں سے بارہ نکلا کہ آپ کو مجھے شاید پیسے لینے کی اتنی جلدی نہیں ہوگی جتنی سفرمان خان نیازی کو پیسے دینے کی جلدی ہے اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کوئی دور آئے نہیں اور آج وہ وقت آ گیا جس کی میں اناؤنسمنٹ کرنے جا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اناؤنسمنٹ کوئی عام اناؤنسمنٹ نہیں ہے یہ بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے آپ کے اس محبت کا آپ کے اس اعتماد کا برپور مظاہرہ کرتے ہوئے سفرمان خان نیازی نے جو آفر آئی ان کے پاس راجہ ریاض کی شکل میں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بھائی کا ذکر جب آئے گا تو ہم سب یہ کہیں گے کہ اس فیملی کو اگر جوننے میں کسی نے اگر سب سے زیادہ اپنے حق ادا کیا تو وہ صرف ون این اونلی راجہ ریاض صاحب تھے جنہوں نے ہمارے سفر میں اس منزل تک پہنچنے میں مطلب ایک ریبر کی حصیت سے کام کیا ایک بھائی کی حصیت سے اور ایک دوست کی حصیت سے اپنا رول پلے کیا اور پھر انہوں نے جو آفر لے کے آئے اس فرمان خان نیازی کے پاس کہ سیکیور رینیکس کی شکل میں کہ آپ یہاں پہ اپنے لوگوں کو شفٹ کریں اور اس کمیٹمنٹ کو پورا کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اچھے طریقے سے راجہ صاحب نے یہ آفر کی اور میں نیازی صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنے ہی اچھے انداز میں اس کو ایکسپٹ کیا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ میرے لوگوں کو پیسے ملنے چاہیے کسی بھی شکل میں ملنے چاہیے میرے یہ بھائی جن بھائیوں نے دوستوں نے بیواؤں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ان کو ان کے پیسے ملنے چاہیے اس کے لئے جو فارمولا بنا وہ سب دوستوں کے ساتھ شیئر ہو چکا تھا پہلے اور اس کمیٹمنٹ کو پورا کرتے ہوئے نیازی صاحب کی کمیٹمنٹ پوری ہوگی کیونکہ انہوں نے سکے اور رینیکس والوں کو پیسے دینے ہیں اور آج پانچ سبتمبر سے یہ سسٹم پر آج سے سٹارٹ ہو چکا ہے آج آپ کو یہ خوشکبری دی جا رہی ہے کہ آج سے آپ اپنے سسٹم کو دوبارہ اسی طریقے سے جس طرح پہلے آپ اس سسٹم سے انجوائے کر رہے تھے انشاءاللہ اسی طریقے سے دوبارہ اس کو انجوائے کریں گے لیکن اگر یہاں پہ میں یہ بات کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگی کہ میں نیٹورک کے دنیا سے اٹھارہ سال سے میں بھی منسلک ہوں اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ مثال آج تک نیٹورک کی تاریخ میں میں پاکستان کی بات نہیں کروں گا میں دنیا کی بات کروں گا کہ آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کوئی ایک ایسی کمپنی کے جس سے ہم مثال لے سکیں کہ جو اوپن ایک دفعہ چلنے کے بعد وہ بند ہوئی ہو اور دوبارہ وہ ری اوپن ہوئی ہو اور دوبارہ ری اوپن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ نیچ سرے سے لوگوں سے پیسے لینے کی بات ہو دوبارہ ری اوپن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہیں سے جیسے آپ کا نیٹورک جہاں پہ تھا وہیں سے آپ کا وہ نیٹورک آپ کو واپس دوبارہ دینے کیلئے آئی ہے اور آپ کو without any terms and condition کوئی آپ کے اوپر terms and condition لاغو نہیں ہوگی جس طرح آپ پہلے آپ لوگوں کے deposit پڑے ہوئے ہیں وہ deposit as it is as it is آپ کو واپس دیا جا رہا ہے اور اس deposit کے اوپر آپ کے اوپر کوئی شک لاغو نہیں ہوگی کہ آپ نے کچھ کرنا ہے کچھ دینا ہے کوئی یہاں پر شک لاغو نہیں ہوگی just آپ نے اپنے account کو verify کرنا ہے verification kyc کرنی ہے یہ آپ کا right ہے کہ وہ آپ کے kyc ہو جائے کہ آپ کے account کو کوئی اور miss use نہ کر سکے just اتنی سے آپ نے کام کرنا ہے اور اس کا پورا procedure انشاءاللہ راجہ صاحب آپ کو اپنی ویڈیو میں بتا جائیں گے کیسے کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے kyc کے بعد اپنا account آپ کا active ہو جائے گا اور یہ بات بڑے clear الفاظ میں آپ سن لیں کہ آپ کے اوپر کسی بھی user کے اوپر یہ 6 لاکھ user جتنے بھی ہیں میں سے کسی کے اوپر بھی کوئی بھی شک لاغو نہیں ہوگی کہ آپ نے ایک single penny company کو pay کرنی ہے اس کے gains آپ کو کچھ ملے گا ہرکیز ایسا نہیں ہے یہ وہ بات تھی جو میرے مجھے عظم ہوتے ہوتے ہیں بہت time لگ گیا اور جن دوستوں کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ اگر میں یہ بات share کرتا تھا تو کوئی اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بندہ دوبارہ وہیں سے system کو an کر کے اور لوگوں کو without کچھ کیے وہیں سے ان کو پیسہ دینا دوبارہ شروع کرے گا تو میں نے کہا ہم جب شفرمان خان نیازی کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے جو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو شفرمان خان نیازی کر سکتا ہے اور اس نے کر کے دکھا دیا without any time and condition آپ کو آپ کا profit جو آپ کا profit بنے گا منسلی بھیس پہ وہ آپ کو انشاءاللہ ملا کرے گا اب یہاں پہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی اس کے بعد جو ہمارا international leaders ہیں international user ہیں جو اس network کو آگے چلانا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی offer مجود ہے لیکن میں نے پاکستان کے لوگوں کے لئے بات کر دی کہ پاکستان کا user پاکستان کے لوگوں کے لئے کوئی شرط کوئی آگے چیز نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ یہاں پہ deposit کرنا ہے جو ان کا deposit ہے اس deposit کے اوپر ان کو regular profit ملے گا اس کو انجوائے کریں جس دعاوں میں اپنے اپنی دعاوں میں صفرمان خان نیازی کو یاد رکھیں اس کے بعد جو ہمارا international leader ہے اس international leader کے لئے بھی بڑی خوشخبری ہے کہ ہمارا جو international leader ہے اس کے اوپر راجل صاحب سے بات ہوئی کہ ان کو بھی کوئی نے کوئی favor ملنی چاہیے کیونکہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ضرور international تھے لیکن srg کا حصہ تھے تو ان کو کوئی نے کوئی benefit ملنا چاہیے تو اس کے لئے جو ایک benefit ملا میں یہاں پہ ہے گیم راجل صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کی کاوش کی وجہ سے یہ ممکن ہوا اور ہماری suggestion کو آپ نے accept کیا تمام leaders کی طرف سے یہ suggestion تھی تمام top leader کی طرف سے جو meeting ہوئی اس میں یہ suggestion تھی کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے یہ تمام وہ لوگ جو ہمارا international user ہے یہ بات یہ ہے جن میں رکھی گئے یہاں پہ پاکستان کے user یا leader کی بات نہیں ہو رہی international leaders کی بات کی جارہی ہے جتنا بھی ہمارا international leader ہے وہ اپنا جو ان کا criteria تھا جو ان کو ملنا تھا affiliate bonus ایک تو profit ہے وہ تو سب کو ملے گئے ہی ملے گا affiliate bonus جو لینا چاہے گا international leader اپنے ROI کا ROI جو earn کرنا چاہے گا لینا چاہے گا اس کے لئے جو فرمولہ بناتا وہ یہ بناتا آپ نے کمپنی میں ایک designation اور diamond manager کی وہ بننا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ ملے گا اور یہ جس پہ کافی زیادہ لوگوں کے تحفظات پہ کہ یہ کافی مشکل ہے تو میں سمت ہوں کہ یہاں پہ میں نے شکریہ ادا کیا راجہ صاحب کا نو ڈاؤٹ کہ راجہ صاحب کی کوششوں کی وجہ سے وہ یہ ممکن ہوا اور آج وہ criteria ون منت کے لئے ایک promo انہائنس کا یہ ہے کہ ون منت جو پہلا مہینہ ہوگا پانچ سبتمبر سے پانچ اکتوبر تھا اس دوران جو بھی international leader user اس کو qualify کرنا چاہتا ہے اپنی affiliate bonus کو تو وہ just only 500 dollar deposit کرے گا اپنے account میں تو اس کا affiliate bonus بھی start ہو جائے گا اور یہ promo just one month کے لئے ہوگی اس کے بعد وہ ایک criteria جو 40,000 dollar والا diamond والا ہے وہ یہ ہوگا اور اسی کو آپ نے follow کرنا ہوگا تو یہ یہ تھا international leader کے لئے بھی خوش خبری تھی جو میں نے کہا آپ لوگوں اس ساتھ بھی share کر دوں تو international user بھی leader بھی اس میں سے compensate ہو جائے گا اور باقی ہی بات جو ہمارا پاکستان کا user اور leader ہیں ان کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لئے ایک بہت بڑا خوشی کا دن ہے اور اس خوشی میں ہم نے پھر اللہ کو یاد کرنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے اپنے اللہ کا اور صرف الرمان خان نیازی کے لئے دعا گو ہو جانا ہے کہ اس کے معاملات جو باقی رہتے ہیں زمانے تو ان کی ہو چکی ہے اور اللہ کرے گے جلد اجل ان کے accounts باقی معاملات بھی وہ کلیر ہو جائیں اور بالکل کمپلیٹ کمپلیٹ طور پہ وہ ہر چیز سے مبارا ہو جائیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی دعاوں میں یاد اٹھیں گا کیونکہ یہ جو کچھ ممکن ہوا اگر صرف الرمان خان نیازی صاحب اس میں کمیٹ نہ کرتے وہ اگر اس کو ایکسپٹ نہ کرتے تو یہ کتھن ممکن نہ ہوتا تو اس پہ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے یہاں پہ میں اپنے تمام یوزر کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے پورا ایک سال برکور ساتھ دیا میں ون بئی ون یہاں پہ اگر نام لینا شروع کروں گا تو یہ بہت لمبی لسٹ ہے لیکن جن لوگوں نے بھی جنہوں نے رول پلئی کیا ان کو بتا ہے میں تمام لیڈرشپ کا تمام ٹاپ لیڈرز کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ جو بات آپ کو کہی گئے یہ آپ نے اس کو منوان تسلیم کیا اور ہمیں فالو کیا آپ کا اس بات پہ شکریہ آپ نے بھائی ہونے کا دوست ہونے کا ثبوت دیا ہمارے ممبرز نے بھی ہمارا ساتھ دیا اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے شکریہ کے ساتھ بیک اینڈ پہ کسی نے سسٹم کو بنانے کے لیے بھی کوشش کی اس کوشش میں اس کوشش میں جن لوگوں نے بہت زیادہ ہماری آئیٹی ٹیم کے جو لوگ تھے انہوں نے سسٹم میں کیونکہ سسٹم کے اندر اور بہت ساری چیننگ ہوئی اس چیننگ کی وجہ سے خاصا ان کو دن رات کام کرنا پڑا 24 بائی 7 کام کرنا پڑا میں آج صبح کی بھی بات کہ آج صبح ہماری آئیٹی ٹیم صبح آٹھ وقت تک کام کر رہی تھی اور پھر رات دن کو بارہ مجھے کے بعد پھر وہ ایکٹیولی کام کر رہی تھی تو یہاں پہ اگر ان کا شکریہ ادا نہ کریں تو میرے خیال میں یہ زیادی ہوگی اس پوری ٹیم کا جو اپنا رول پلئے کر رہی ہے اس کا بہت بہت شکریہ اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی وہ اسی طریقے سے پالٹیف طریقے سے ریسپانس کرتے رہیں گے لوگوں کو یوزر کو اگر کوئی پرابلم آئے گی تو وہ اس کو ضرور کممنسیٹ کریں گے یہاں پہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا چلوں کہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ پہلے سے بنا ہوا سسٹم تھا اس سسٹم کے اندر چھے لاکھ یوزر ہے جب ہمارا ایک کٹھا یوزر اس سسٹم کے اوپر آتا ہے تو پھر وہاں پہ اس سسٹم تھوڑا بہت ڈاؤن ہوتا ہے اس بات کو تو آپ بھی انڈرسٹینڈ کریں گے میں ہے آئی ٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں دور تک لیکن اتنی بات مجھے بھی پتا ہے اور آپ لوگ بھی پڑے لکھے لوگ ہیں آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا تو میں ریکویسٹ کروں گا اکثر ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی فنکشن ہو تو ہم کہتے ہوتے ہیں یار کھانا بہت زیادہ ہے آپ ایزی رہیے گا اتمنان سے جل بازی نہ کریں سب کو ملے گا تو سیم وہاں پہ بعض لوگ باغم باغ میں جاتے ہیں تو وہ نہ کھا سکتے اور نہ کچھ ان کو بہتر تکے سے مل سکتا ہے تو یہاں پہ بھی ریکویٹس کروں گا کہ آپ لوگوں نے تھوڑا تعمل مزاجی کے ساتھ میں یہاں پہ مخاطب کروں گا تمام سینئر لوگوں کو جو میری اس بات کون کریں گے آپ ایک دن دو دن تین دن بعد بے شک ایکٹیف کریں اپنے اکاؤنٹس کو جو لوگ نئے لوگ ہیں جنہوں نے آخری ٹائم میں اپنے اکاؤنٹس لگائے اور ان کو سب سے پہلے آگ بنتا ہے ان کو پہلے ایکٹیف کرنے دیں کیونکہ جب سسٹم کیوں پر کٹھے اتنے لوگ جائیں گے تو سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے ای میل پھر نہیں جاتی لوگوں کو تو وہ ایرر آ رہا ہوتا ہے بار بار تو یہاں پہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو سینئر لوگ اور پرانے لوگ ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک بار پھر قربانی دینی ہے آپ دو تین دن کا ٹائم دیں اور جو نیا یوزر ہمارا جتنا ہے وہ آج سے ابھی اسے اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیف کر سکتا ہے اس اکاؤنٹ کو ایکٹیف کرنے کے اوپر فارمولا آپ کو بتا دیا گیا جسا آپ اپنا کریں گے جو کیوائیسٹی کمپلیٹ کریں گے تو آپ کا اس کے بعد آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ اسی طریقے کے ساتھ کریں گے اس کے اوپر ریٹیل سے رائد صاحب آپ کو ویڈیو بھی بنا کے سینڈ کر دیں گے تو باقی بس اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن اس خوشی کا دن ہے ایک اچیمنٹ کا دن ہے پاکستان کی دنیا کی نیٹ ورکنگ کی تاریخ بدل کے رہ گئی کہ ایسا کبھی نہ سنا نہ کبھی دیکھا اور آج کے بعد کم از کم لوگوں کے لیے ایک بات ہوگی کہ اگر کئی اگزمپل دینے کی بات آئے گی تو وہ ایسا ارجی کا نام لیں گے سیفورمان خان نیازی کا نام لیں گے کہ ہاں کوئی ایسا مرد مجاہد آیا تھا جس نے جس نے یہ اگزمپل بنا گے چلا گیا یہ ہسٹری بنا گے چلا گیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کیونکہ جو اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوا پاکستان میں نیٹ ورکنگ کے اندر وہ سیفورمان خان نیازی نے آکے اس سارا کچھ بدل آگے رکھ دیا اور یہاں پہ بھی یہ عمل کر کے بھی اس نے ایک دعا پھر بتایا کہ میں اپنے ملک کے ساتھ اپنے لوگوں اس ساتھ محبت کرتا ہوں تو میں ان کا برپور خیال رکھوں گا باقی میری کوئی بات کسی دوست کو بری لگی ہو پورے ٹینئور کے درمیان میں سے بھی معذر چاہوں گا آپ کی دعاوں کو طلب گار ہوں اپنا خیال رکھئے گا خوش رہیے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ مل کے ہم دوبارہ اس سسٹم کو بھی انجوائے کریں گے اور سارے سارے لوگ مل کے انشاءاللہ اپنی پرشانیوں کو دور کریں گے جو ہم لوگوں نے پچھلے ایک سال میں لیکھیں اپنا اور اپنوں کو خیال رکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم